اس میں ایک کوئی بزنس کے آئیٹمز بھی ہیں اب لگجری آئیٹمز میں کیا ہیں امپورٹڈ سٹیکز ہیں فش ہے سامن لوگ مانگوارے ہیں ہائی اینڈ بیکری آئیٹمز آ رہی ہیں برینڈڈ چیز آ رہی ہے امپورٹڈ سوسیجز آ رہے ہیں امپورٹڈ بائسیکلز ہیں اس سارے اکتر عرب میں آپ کو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کامن مین کامن مین کے اوپر دو عرب روپے کے جو ٹیکسز کی ایگزمشنز نکال رہے ہیں صرف دو سو کھودا پہاڑ نکلا چوا مطلب تین پہلے تو سات سو عرب روپے کی بات ہو رہی تھی اس کو نکال کے 343 بلین ہوا اس میں سے کامن مین پر دو عرب روپے آ چاہیے وہ کیا چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کامن مین کیلئے اس میں بڑا آئٹم جو ہے وہ پرسنل کمپیوٹرز ہیں سوئنگ مشینز ہیں میچ باکسز ہیں آئیڈ 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 سالٹ ہے ریڈ چلیزیں ہیں کانٹرسپٹیوز ہیں یہ ہیں اس سے اگر مہنگائی بڑھ جائے گی اس دو عرب سے تو پھر میرا خیال میں تو ہم بات صحیح نہیں کر رہے ہیں تو یہ یہ ہے لبے لباب کہ ہم اس لیے لگا رہے ہیں یہ پھر جب ہم نے یہ کہا کہ ہم اس میں وہ دے دیں گے ریفنڈ تو آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ یار پھر تم پیسے کیسے اور بیجم بڑھا ہوگے تو ہم نے کہا یار اس کا مقصد پیسے بڑھانا نہیں ہے اس کا مقصد ریونیو کٹھا کرنا نہیں ہے ہم نے وہ تو ویسے ہی کر لیا ہے ہمارے تو اس وقت ہم اپنے ٹارگٹ سے زیادہ جا رہے ہیں یہ ہے ڈاکومنٹیشن کی اور ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں اور اس کے بعد بشاک اس کو ریفنڈ کرتے لیکن وہ جب ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی تو اس کے ساتھ جو انکم اور آئے گی جو پرسنل انکم آئے گی جو انکم جو جو اداروں کی انکم ہوگی اس کے اوپر تو ٹیکس لگے گا کیونکہ وانس یور یو یور سٹریم is ڈاکومنٹیڈ تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکومنٹیشن کے بعد جو ہے وہ سارا کام پھر سے صحیح جگہ سے شروع ہوتا ہے ہاں اب وہ لوگ یہ کہیں کہ ہم ہم نہیں ڈاکومنٹ کرنا چاہتے اگر نہیں ڈاکومنٹ کرنا چاہتے تو اس کو ریفنڈ بھی نہیں ملے گا تو آپ کو ڈاکومنٹ تو کرنی پڑے گی تو یہ ایک طریقہ ہے اور بڑا اچھا طریقہ ہے کہ بھائی ہم یہ نہیں آپ کو کہہ رہے کہ ہم آپ پہ بھوش ڈالنا چاہتے ہیں ٹیکسز کا آپ ریفنڈ دیتے اور وہ ہی ہم کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو بیسیکلی بڑے بڑے دو چیز مشینری اور اس کے بعد فارما ہے اس کے اوپر ہم بالکل ٹوٹال ریفنڈ جو بن رہا ہے وہ میں نے بتا دیا یہ ایک سو بارہ ہیں بلین اور ایک سو ایک سو ساٹھ بلین ہے باقی رہے گا ایک اتر بلین اس میں لگجری آئٹم بھی میں نے آپ کو بتا دی جو لوگ جس قسم کی چوکلیٹس کرتے ہیں اور ایوکارڈوز کرتے ہیں اور نیوزلینڈ کا سٹیک آ رہا ہے اور آسٹریلین سٹیک آ رہا ہے اس کے اوپر تو یار یہ غریب آدمیوں کا نہیں ہے یہ ان کا نہیں ہے جو غریب آدمی یا عام آدمی میں غریب کی بھی نہیں بات دوں عام آدمی کے اوپر دو عرب روپے کے صرف ٹیکس لگ رہے ہیں اب فود آئٹمز بلکل اس کے بیچ میں میں نے یہ جو اس میں ہم یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ بڑی لڑائی ہوئی ان کے ساتھ اور جب ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہم لوگ نے کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہم نے بیسیکلی ان سے کہا کہ یہ ہم نہیں کریں گے پہلے تو انکم ٹیکس کے اوپر ہم نے کہا ہم ٹیکس پر ٹیکس نہیں لگنے دیں گے جو ٹیکس پیر ہے اس کے اوپر ہم اور ٹیکس نہیں ہوگا اور یہ جو ہم نے میں نے آپ کو پا ایگزمشن جو ہماری تھی پراؤڈن فنڈ وغیرہ پہ وہ بھی وہ بہت بڑا آٹیم تھا ایک سو چالیس ایک سو پچاس ارب روپے کا آٹیم وہ بھی ہم نے نہیں کہا تو ہم نے کون سی ایسی چیزیں جس کو ہم نے ڈیفینڈ کیا فود آئٹمز ہیں سارے فود آئٹمز ہیں اس کے بیج میں ویٹ ویٹ فلار ویٹ برین رائز ویٹ برین فرود پلسز فرش فرود پولتری فشن میت یہ بھی ہے ملک ویٹ فیڈ ملک شگر کین ویٹ شگر یہ رو مٹیریلز یہ بھی ٹیکس ایگزمت ہے وہ ہے اپنا ہم نے ہم نے دفند کیا ان کو ایڈکیشنل بکس stationery ایمپورت پارس ایمپورت پارس ایمپورت پارس ایمپورت سیکر دیکٹس ایمپورت ایمپورت وہ چیزیں ہیں جس پہ سیل سیکس لگے گئی نہیں تو یہ تو آئٹمز یہ ہیں اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اور بھی چیزیں ہم نے جس میں کی اور وہ کیونکہ ہمارے لیے وہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے ایگری کلچر ٹریکٹرز اس کو ہم نے نہیں اس پہ سیل سیک لگنے دیا فرٹلائزر آپ معلوم ہیں کہ فرٹلائزر کے لگاتے ہیں اور آگے جو فارمر ہے وہ صرف دو پرسنٹ دیتا ہے تو اس کا ایک درمہ بہت بڑا گیپ ہے جس کو ہم ریفنڈ کرتے ہیں تو اس پہ بھی نہیں لگنے دیا انپورٹس اور فرٹلائزر سیکٹر پیسٹیسائیڈز پیسٹیسائیڈز ایک بہت ایٹم انیوز یوز کلوت کلوڈنگ پرانے جو کپڑے ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے ٹیکس نہیں لگنے دیا اور سینما کی جو اکپنٹ ہے اس کو بھی نہیں ہم نے لگنے تو یہ جو اگر آپ دیکھیں کہ جتنا ہم نے واویلہ مچایا ہوا ہے پریس میں بھی آج ادھر بھی تو یہ گیم جو ہے اگر فرض کریں یہ ہزار بلین کا ہے اس سے بھی کتنا ہوگا جی اس دو بلین تو یہ کون سا ایسی طفان آ جائے گا اس کے اوپر مہنگائی پہ دو عرب روپے سے اور اگر دوسرا کیا جائے جی ہاں ایمپورٹڈ جو ہے آئیٹم جو ہیں جو ایمپورٹڈ میٹ ہے ایمپورٹڈ فیش ہے وغیرہ وغیرہ اور وہ اکتر روپے جو ہے تو اس میں مطلب وہ کامن مین کے اوپر کیوں بوجھ پڑے گا تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کیا 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 ہم نے کس کس چیز کو نکالا بیچ میں سے ہم نے سات سو ارب روپے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی اس کو تین سو تر تالیس پہ لے کے آئے اور اس کے بیج میں میں نے آپ بتایا ہم ریفنڈ کر دیں گے اور اڈجسٹ بھی کر دیں گے اگر کسی ستاق یہ ہے یہ یہ لوگ نہ ڈیپنڈ کریں ایف بی آر پہ آٹومیٹکلی وہ اڈجسٹ کر لیں تو یہ یہ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹیکسز کے اوپر ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے غریب آدمی پہ بوچ پڑے ہاں یہ ہم نے ڈاکومنٹیشن کے لیے جو ان کی بات تھی وہ بلکل اس میں وزن تھا اور وہ ہم نے کہا کہ ہم کریں گے اب باقی دوسری بات آگئی اور وہ ہے سٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کی اور سٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو پی ٹی آئی ہے اس کے اس کا منشور میں ہے کہ وہ انسٹیوشنل جو ہے لوگوں کو اتھارٹی دینا چاہتی ہے انڈیبینڈنس دینا چاہتی ہے تاکہ انسٹیوشن جو ہیں وہ مضبوط ہوں اور جب تک انسٹیوشن کو آپ ان کے اختیار جو ہیں وہ ان کو نہیں دیں گے اور ان پہ انٹرفیرنس کرتے رہیں گے تو وہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتے تو اس ہی اس ضعوے میں جب یہ سٹیٹ بینک کے بارے میں آئی ایم ایف نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں دی آپ کا جو سٹیٹ بینک ہے اس کو بہت بری طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جب بھی جس حکومت کی مرضی آت لی ہو جا بارو کر دیتے اور کیا کرتے ہیں بارو کر لیتے ہیں اور زیرو ریٹ پہ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جو پیسے وہ دیتے ہیں وہ پرافٹ میں واپس آ جاتا ہے تو یہ تو ایسے ہے جیسے وہ نوٹ شاپنے والی بات ہے ابھی تک بھی چھے اشاری چار ٹریلین جو ہے ابھی تک ہم نے دینا ہے اور یہ جس سب پہ وہ ٹیکس ہوتا تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ بارو نہیں کریں گے سٹیٹ بینک سے اور آپ دھائی سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو اور اس حکومت نے سٹیٹ بینک سے ایک پیسہ بھی بارو نہیں کیا تو یہ کہنا کہ خود مختاری جو ہے وہ کامپرمائز ہو جائے گی ہم بینک سے پیسہ نہیں لے سکتے ارے بھائی دھائی سال سے تو نہیں لے رہے ہماری خود مختاری انٹیپنڈنس ہو گئی ہے دوسری چیز بل ہے اس کے بیچ میں یہ ہے کہ ہمارا جو ان کا جو انٹیپنڈنس دیں گے وہ آپس میں اپنی تنخائیں وغیرہ سیلریز وغیرہ وہ خود کر سکتے ہیں ان کا بورڈ کر سکتا جو میں ابھی کہنا چاہوں گا وہ غور سے سننا پڑے گا کہ سٹیٹ بینک کے پاس اس وقت جو آثارٹی ہوگی وہ ہوگی بورڈ کے پاس ان کا جو نون ایگزیکٹی بورڈ ہے وہ سارے ڈسیئن کرے گا جس میں مطلب باقی نیچے جو اور لوگ ہیں ان کی ریکمینڈیشن جو ہوگی وہ آئیگی ہمارے پاس تو ہم اس کے بیسس پہ ان کو کریں گے لیکن وہ بورڈ جو ہے پہلے انہوں نے ہمیں کہا بورڈ بھی ان کی اپنا یہ جو وہ خود ہمیں ریکمینڈیشن دیں گے اور ہم اس کو پروو کریں جس میں ہم نے کہا یہ بلکل نہیں یہ کیسے ہو سکتا آپ خود اپنے آپ کو ریکمینڈ کریں اور ہم آپ کو اپروو کر دیں تو جو بورڈ ہے وہ حکومت پاکستان نومنیڈ بھی کرے گی اور اپروو بھی کرے گا تو جو ایک قسم سے جو آتھارٹی ہے سٹیٹ بینک بورڈ کے پاس ہوگی اور بورڈ جو ہے اپوائنٹ کرے گا حکومت پاکستان تو یہ جو ہے اب ہم بھی نکال دیں گے ہم نے جا کے اپنی انڈیپینڈنس بیش دی کسی کو تیسری چیز جو ہے اور وہ یہ ہے جو ہے اپنا سٹیٹ بینک پاکستان یہ اب پارلیمنٹ کو بھی جواب دے ہوگا ان کی سٹینڈن کمیٹیز کو وہ جو چیز ایک دو چیزیں جو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے اور دوسرا انہوں نے ایک فسکل ان مانیٹری بورڈ ہوتا تھا جس میں وزیر خزانہ اس کا چیئرمن ہوتا تھا گورنر اس کا میمبر ہوتے تھے تو دو تین لوگ اور بھی ہوتے تھے وہ انہوں نے کہا اس کو رکھ لیں کہ آپ مشاورت آپ کریں تو اس کو دارہ نہ بنا دیں اس میں خیر چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی فارمل چیز ہو جائے لیکن انہوں نے کہا یہ تو آپ ایک ملک میں رہ رہے ہوں گے تو آپ مشاورت کر سکتے ہیں میرا خیال میں اگر بورڈ ہمارے پاس ہے اور ہم نے اپوائنٹ کر رہے ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تیسری جو چیز انہوں نے جو اور چیزیں کہنے کی کوشش کی اور جس کو ہم نے ریزسٹ کیا وہ جی تھا کہ امیونٹی ہو جائے پروسیکیوشن کی امیونٹی ہونی چاہیے وہ جو چیز کریں وہ بیسکلی نہ ناب نہ اپروو کیا تھا اس سے اس دفعہ ہم نے وہ ختم کر دی اور ہم نے کہا نہیں آپ کو سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا سکتی اور کونسٹیوشنل امینڈمنٹ ہم نہیں کریں گے یہ دیکھیں بورڈ ہمارے پاس ہے اس کے بعد یہ تو سمپل مجوریٹی یہ جو ہے کونسٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو رہی یہ سمپل جو ہے یہ پارلیمنٹ اس کے اوپر سمپل مجوریٹی کے ساتھ ووٹنگ کرے گا اور اگر فرض کریں ہمارے خیال میں اگر یہ ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کرے گا حالان کہ ہنا نہیں چاہیے تو ہمیں ایک سمپل مجوریٹی کے ساتھ جا کے وہ قتم کر دیں گے اس کی جو اٹانومی ہے وغیرہ وغیرہ تو میرے خیال میں یہ اس ساری چیز جو میں نے آپ کو اکسپلین کیا اس کے یہ ایک قسم کے معنی نہیں رکھتی انڈیپینڈنس جو ہے اس کے باقی جو دنیا کے آپ کے سنٹرل بینکس ہیں وہ کافی وہ بھی انڈیپینڈنس ہوتے ہیں اور جس جس نے ان کو انڈیپینڈنس نہیں دی انہوں نے خمیازہ بھکتا آپ نے دیکھا ترکی کے بیچ میں پریزیڈن اردوان نے ان کی بات نہیں سنی ان کی کیا ہو رہا ہے ان کی انفلیشن کی جاری ہے ان کی ریزرور ایفیکٹ ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ اس لیے اگر آپ اچھے ملکوں کے سنٹرل دیکھیں تو ان میں کافی انڈیپینڈنس ہے اور ہم نے کوئی ایسی یونیت چیز نہیں کی اور یہ کہنا کہ ہمارے بلکل ہاتھ سے مادر پیدر ازاد ہوگئے ہیں تو میں نے آپ بتایا کیوں نہیں مادر پیدر ازاد حکومت پاکستان کے ایک ادھارے ہوں گے اور ٹھیک ہے ان کو انڈیپینڈنس ہے ایڈیپینڈنس بغیرہ ہم دیں گے بس بس بہت کافی ہے تو میں ادھر ختم کرنا چاہتا ہوں سوال بغیرہ آؤں تو پلیز میرے سے پوچھیں سریعہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں جو مقامی دودھ ہے جو دبوں میں پہک اس کے اوپر سیل تس متاجق آج کیا سنگل آئیٹم اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس طرح نہیں ہوتا لیکن جو ملک ہے پاک ملک اس پہ ہم نے بلکہ دسٹراب نہیں کیا وہ بار امپورٹڈ سب نے کہا سارے جو امپورٹڈ آرہا تھا برینڈڈ آرہ تھا ہائی اینڈ آئیٹم تھا لکشری آئیٹم تھا اس نہیں 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 یہ میں سارا کچھ ہی ملا سارا کچھ ہی ملا آگ تھری ہنر 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 کچھ نہیں کیا وہ بھی لگ گیا سب دو دی سوال چھوٹے چھوٹے ایک سو اپنے ترمایہ کہ دو ارد پیٹ نہیں آئے سو پاکستان میں ہم تو کافیت سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں جو کاشت آگ سمایہ دار بڑھتی ہے کاشت سال ہوتی ہے اور آپ تو الیکٹیٹ نہیں ہیں یہ الیکٹیٹ بیٹھے ہیں ابھی ان کی جو آگ ایک سوال نہیں دیکھو یار بات کرنی ہے نا تو ہم آپ اس طریقے سے کہیں کاشت آف لیونگ دیکھو آپ پہلا سوال کوئی سمجھوں نا کاشت آف لیونگ جو بڑھے گی وہ انفلیشن سے بڑھے گی نا تو انفلیشن سے تو کاشت آف لیونگ بڑھتی ہے آج سوال جو جدر ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے یہ جو میئرز ہیں اس سے انفلیشن بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ صرف دو عرب روپے پہ ہم نے تھوڑے زیادہ سیلز ٹیکس لگا دیا اور اس کے اوپر اور باقی جو جس پہ ہم نے لگایا سترہ اکتر عرب روپے میں سے انتر عرب روپے وہ میں آپ کو جواب اس کا یہ دے رہا ہوں کہ بھائی کونسی انفلیشن بڑھے گی دو عرب روپے سے کونسی دیکھیں نا آپ نے اس چیز کو ایسے وہ کر دیا ہے کہ یار یہ سنامی آنے والی ہے میں نے تو آپ سامنے نمبر رکھ دی تو مجھے بتائیں دو عرب روپے پہ کونسی سنامی آئے گی تو جب آپ اس کو لنک کرنے کی کوشش کریں تو سوال بنانا چاہتے ہیں آپ تو سوال آپ نے بنا دیا میرا جواب اس پہ یہ ہے یہ بھی جواب دیں گے ارے بھائی وہ الیکشن جس وجہ سے یہ جو انفلیشن ہو رہی ہے وہ چار چیزوں کی وجہ سے ہو جو ہے وہ 42 ڈالر پر بیرل سے 87 پہ چلا گیا آپ خردنی تیل جو ہے وہ 700 ڈالر پر ٹن سے 1400 پہ چلا گیا آپ کوئلہ جو تھا وہ 70 ڈالر پہ تھا 240 ڈالر پہ چلا گیا اور یہ چار پانچ چیزوں سے آپ کا انفلیشن ہے وہ جس وقت انفلیشن کم ہو جائے گی آپ کی بیسکلی یہ سارا کچھ بھی ٹھیک ہو جائے میں آپ دو سوال ہوتے کس میں کس میں کس میں ایک ایک دفعہ اگر سوال پوچھیں پھر واپس پھر پوچھ لیں ایک دفعہ پوچھیں پھر میں بڑا آدمی ہوں میں بھول جاتا ہوں دیکھیں جی آپ کو کوئی آئیم ایف کا تعلق نہیں اس میں جو ہم نے ریلیف دیا تھا وہ ریلیف جس طرح الیکٹرک ویہیکل ہوگا رہا پہ ہیں لیکن اب ہم نے یہ بیلنس اپ پیمنٹ کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہم جو لگجری گاڑیاں ہیں اس پہ ہم نے ٹیکس بڑھانے ہیں وہ ہم بڑھا رہے ہیں اور وہ اس میں بھی آ جائے گا کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں جیسے ہم لوگ نے ٹیکس کم بغیرہ کیے انہوں نے اپنی گاڑی پیٹرل والی بیشنا شروع کر دی ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے تو آئیم ایف نے کوئی ہمیں قدزہ نصف نہیں دی نہیں دوسرا سوال وہ پوچھنا چاہے دوسرا بلین روپے دو بلین روپے دو بلین روپے دیکھیں یہ بڑی اچھی بات کی تاکہ یہ مجھے ایک دفعہ کسی اور نے بھی یہ سوال کیا تھا صرف بات اتنی ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ جس ہوتا ہے جو آپ کی ساڑھے اٹھارہ یا انیز پرسنٹ ساڑھے اٹھارہ یا انیز پرسنٹ آپ کی انفلیشن ساڑھے گیارہ فیصد ہے اور ساڑھے گیارہ فیصد کے بیچ میں اگر یہ چار آئیٹم جو آپ کوئلہ مہنگا ہوتا ہے سیمنٹ مہنگا ہو جاتا ہے سٹیل آتا ہے گھروں مہنگا ہی ہو جاتی ساڑھے گیارہ فیصد ساڑھے گیارہ فیصد کو آپ اس طرح دیکھ لیجئے شاوکت ترین فیل ہو گیا لیکن امریکہ جس کی انفلیشن ایک فیصد تھی سبہ فیصد تھی آج سکس پانچ فیصد چل رہی اس کی بھی ایک پرسن سے کم ہوتی تھی یہ اور جرمنی بھی یہی ہو رہا ہے اس کے یہ باقی جو باقی ملک ان کے ساتھ تو آپ تم اگر وہ فیل ہو گیا تو میں بھی فیل ہو گیا ارے بھائی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس جو ہتھیار ہیں وہ ہتھیار ہیں کہ میں نے لوکل انفلیشن کو کرنا ہے لوکل انفلیشن یہ آپ کی ہے اس میں اس پی آئی جو اس دفعہ انکریز ہے اس میں آپ کے سرپ پوائنٹ زیرو تھری پرسنٹ انکریز ہوا ہے اور اس وقت انینز وغیرہ پچھس پچھس پرسنٹ پچھلے سال سے قیمتیں کم ہیں تو وہ ہمارے یہ تین چار آئیٹم جو ہیں نہ میرے پاس تیل ہے تو میں تیل کا کیا کروں ختم کر دوں یا خدنی تیل کو بند کر دوں یا کو بند کر دوں تو وہ میرے اور کیونکہ دوسرے لوگ ان کے اوپر بھی یہی ہوا ہے تو میرے خیال میں آپ میرے پر ہاتھ ہلکا رکھے جناب جی جی آپ جی یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی اس کے اوپر میں نے جو بنائی ہو ہے آپ اس کے کاپیز وغیرہ لے لی جائے دیکھیں فارما کے اوپر جو ہے وہ پیلیٹ سیل سیکس ایمپورٹ پہ نہیں لگتا تھا لیکن پیکجنگ پہ لگتا تھا پیکجنگ کا تھا وہ پینتیس سے پنتالیس ارب روپے کا تھا اب ہم نے وہ بھی اڑا دیئے تو بلکل آپ کی بات صحیح ہے پہلے وہ دیں گے سترہ فیصد اس کے بعد جیسے دوائی وغیرہ بنا کے جتنا بھی پیریڈ ہے اس کا آئی گی دیکھ اس کے بعد وہ سات دن کے اندر جا کے لے لیں گے اور سات دن میں اگر ان کو ریفنڈ نہیں ملے گا وہ اپنی ایجسٹ کر دیں گے اور اپنی انکم کے اگنس بھی ایجسٹ کر سکتے ہیں تو صرف کاؤس کے آئی جو فنڈ اپنا میڈیسن کی وہ پنتالی پینتیس ارب روپیہ جو ہم ان کو پہلے چارج کرتے تھے وہ آگے نہیں چارج کر سکتے تھے آگے والا کوئی دیتا نہیں تھا وہ اب ان کو چارج ہونا پڑے اس کمزب دوائیوں کی قیمتیں کم ہوں گی بڑھ نہیں بڑھیں گی نہیں ہم نے سارے کے ساروں پر ہم نے ان کو ریفانٹ دے دیا اچھا جی آپ سوال آپ سے جتنا جی آپ نے کہا کہ پرپس اس کا دوکمونٹیشن آف اکانومی ہے تو ہمیں اس کا پہلے کیوں خیال نہیں ہے دس دفعہ ہم نے کوشش کیا ایک دفعہ پہلا سوال کر لیں دوسرا بھی کر لی دس دفعہ کوشش کیا میں جب یہاں پہلے منسٹر تھا تو یہ جو ہے ایک قسم سے ہم ویٹ پہ چلے جائیں گے بلکل ویٹ پہ چلے جائیں گے ایک دفعہ دکمونٹیشن پوری ہو گئی تو وہ پوری چین ہے وہ ٹیکس لے گی اور دوسرے سے ریفنڈ لے گی تو یہ جناب دو دس کے جون میں ہو جانا چاہیی تھا اس کے بعد کئی اور اٹیمٹس ہوئے وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہی اس لئے مجھے آج چیئرمن صاحب کہہ رہے تھے کہ جو آج ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا اوپر ویسے تو امپیکٹ نہیں آئے گا لیکن دوکومنٹیشن کے اوپر جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہسٹارک ہوگا اور ہوا گیا کہ جس جس یہاں بس چلتا تھا کیونکہ کسی کا زور نہیں ہوتا تھا کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا اس کے بیسس کے اوپر وہ اپنی چیزیں ایکزمٹ کروا کے بیٹھے رہتے تھے لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر ہمارے اوپر اگر پریشر سے بھی ہو رہا ایفیکٹ نہیں آرہا کامن مین پہ تو یہ چیز ہو جانی چاہیے لانگ رن میں یہ ہوگا کہ آپ کے ٹیکسز زیادہ ہوں گے انکم ٹیکسز بڑھیں گے انکم ٹیکسز وہا رہا رہا داکومنٹیشن کی زیادہ زیادہ بڑھیں گے اور ٹیکس دیکھیں اس کا سلوشن جو میں نے کر دی ہے نا ایفو ایڈیسٹیبل وہ آٹومیٹکلی خود ایڈیسٹ کرے گا اس نے ایفی آر سے نہیں پوچھنا اس نے کہا نا یہ میری ٹیکس لائیویلٹی کھڑی ہوئی ہے یہ مجھے ریفنٹ شاہیے وہ اپنی جو ریٹرنز بھیجے گا اس میں سے ایڈیسٹ کر کے دے دے گا یہ میں نے جب چند اپنا بزنسمن سے بات کی تو انہیں کہا جی یہ اگر ہو گیا تو ہمارے لیے تو this is heaven because ان کو ان کے دروازے نہیں کھٹکٹانے پڑیں گے تو the very fact is کہ نہ صرف یہ refundable ہوگا یہ ایڈیسٹیبل ہوگا اور یہ بہت بڑا revolution ہے یہ میں بہت بڑا risk لے رہا ہوں لیکن یہ لینا پڑے گا because لوگوں کی جو شکایات ہیں وہ آپ بلکل بجا فرماتے ہیں ان کی شکایات ہیں اور especially income tax پہ بھی ہیں اچھا جی دیکھیں بعد یہ ہے کہ opposition تو آپ کے علم میں ہے کہ آج شہباز شریف بھی لا پتا تھے اور کلابل بھی لا پتا تھے اور وہ تو چاہتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے اس قانون سازی کو ہی روکیں گے اس کو بل کا حصہ نہیں بننے دیں گے چلیں جب آج finance بل میں amendments پیش ہو رہی تھی اور یہ economy کو جو ہے وہ document کرنے کے حوالے سے ہے جس طرح شوقترین صاحب نے بھی کہا اور یہ کوئی ایسی نئی بات بنی ہے جس کو ایک بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کئی بار جو ہے وہ amendments supplementary جو ہے وہ پیش ہوتی نہیں ہے نو بار جو ہے وہ people's party آئی ایم ایف کے پاس گئی چار بار جو ہے وہ pmln آئی ایم ایف کے پاس گئی بلکہ people's party نے تو سب سے بڑا آئی ایم ایف کا جو ہے وہ نو اور اب ڈالر کا program people's party نے جو ہے وہ لیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود ادراک ان کو بھی پتا ہے کہ معیشت کے کو وہ کہاں چھوڑ کے گئے تھے بیس ارب ڈالر کا آپ کا current account deficit تھا پندرہ دن کے آپ کے پاس جو ہے وہ reserves موجود تھے payments کرنے کے آپ کے اور جو ساگدار بیڑا گھر کر کے گئے تھے وہ سب کو پتا ہے اور یہ on record کہتے رہے ہیں کہ یہ حکومت آئی ایم ایف کے پاس کیوں نہیں جا رہی یہ لیٹ جا رہی ہے ان کو پہلے آئی ایم ایف کے پاس چلے جانا چاہیے تھا تو یہ جو دودھ اور شہد کی نہریں بہا کر اگر گئے ہوتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی لیکن پھر بھی ہماری وزارت خزانہ نے حکومت نے وزیراعظم صاحب نے اس پہ بھرپور کوشش کی ہے کہ عام آدمی کے اوپر جو ہے وہ اس کا کسی قسم کا جو ہے وہ بوجھ نہ ڈالا جائے اور وہ facts اور وہ حقائق انہوں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب opposition کو بھی چاہیے کہ وہ بجائے آ کر کوئی دلیل کے ساتھ بات کریں لیکن جو آج انہوں نے رویہ اختیار کیا پارلیمنٹ کے اندر ایوان کو مچھلی منڈی بنائی رکھا تو فانے بتمیزی کی رکھی اور لیڈر لیس opposition تھی کوئی ان کا لیڈر وہاں پر موجود نہیں تھا بند کمروں میں بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جب موقع کے اوپر معاملہ آتا ہے تو اس وقت شہباز شریف بھی لا پتہ ہوتے ہیں بلاول بھی لا پتہ ہوتے ہیں اس کا جواب ذرا تھوڑا ایک دیکھیں میں کچھ اس پر کہنا چاہوں گا دیکھیں بات سے یہ ہے کہ یہ ایک ایسا یہ دونوں جو ہیں یہ ایسے ڈاکومنٹ سے جو کہ ہم ان میں اوپن ڈیویٹ نہیں کر سکتے جیسے ہی اگر ان کے ساتھ ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے تو اس سے یہ تھا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ آؤٹ ہو جاتی اور یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ آلاؤ نہیں کرتا وہ کہتے ہیں تم اپنا کم از کم کیابنٹ وغیرہ سے اپروو کر کے کرنا تو اس کی وجہ سے لیکن کچھ نہیں بگڑا آج ہم نے لے کیا اور اس کے ساتھ پورا ڈسکشن کریں گے ان کے ساتھ بہت کہ مشاورت کریں گے ان کو سمجھائیں گے بھائی یہ ایسی بری چیز نہیں ہے تو دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں مشاورت ہر چیز میں کرنی چاہیے لیکن اس کا صرف ہمارا یہ تھا کہ یہ ہم کیونکہ یہ جو ہے آئی ایم ایف کے دو بلز ہیں جیسے ہی ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی تھی یہ اس وقت پوری اس میں آیا اور یہ ہمارا سارا کا سارا جو ہے نا یہ پروسس ہی ختم ہو جاتا آپ کو معلوم ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ اس ایکانومی کے لیے ایمپورٹنٹ ہے یہ ڈالر ایک بلین ڈالر ایمپورٹنٹ نہیں ہے یہ ان کی جو ایک قسم سے سٹیمپ ہے اس کی وجہ سے ورلڈ بینک ساتھ آتا ہے ایشن ڈیویلنٹ بینک ساتھ آتا ہے جو باقی بائی لیٹرل جو تھے ہیں وہ ساتھ آتے ہیں جی آجا سار لازٹ 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 جی سوال ایک سوال انہانس ڈیوٹی تو ہوئی نہیں ہے نا یہ تو میں آپ کو کینی کوشش کر رہا ہوں ایکزیمشنز ہم نے ویڈراؤ کی کوئی ڈیوٹی ہم نے نہیں لگائی ہم نے ان کو جو زیرو ریٹڈ تھے جس کے کم سیل سٹیک تھا اس کو ہم نے سیل سٹیک رسٹور کیا ہے وہ یہ آپ کو بالکل دے دیں گے سارے کے سارے آئٹمز دے دیں گے بلکہ یہ کریں گے کہ یہ بیٹھ کے ایک ڈیٹیل آپ کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کر لیں گے سرین یوں نو کہ میں بیسکلی میں کسی کیوں کسی کے لیے چیزیں چھپاؤں گا تو میں تو اس لیے بیٹھ کے یہاں تو ایک ایک آئٹم کرنے سے رہا تو یہ ہماری چیئرمن صاحب ہیں یہ انشاءاللہ پریس کانفرنس آج یا کل میں کر لیں گے اور آپ کو یہ پہلے یہ ڈاکومنٹ دے دیں گے کہ کیا کیا ہوا ہے اور یہ اس کے بعد آپ کو سارے سوالوں کا جواب دیں گے جی جی بول دو ہاں پولو سرین میں 分ی سرین زیادہ آنا ہے لیکن آپ اس کو خطر کریں آئی ایم ایف تیار ہیں آپ پیار ہیں آپ کے جیجیس کو آپ کے جنیلوں کو آپ کے گزراء کو آپ کے پرائیم میریسٹر کو اس قسم کے لوگوں کو انکم ٹیکس کی اگزمشن آسکار آپ یہ اتمال جی ایسٹی کھانے پینے کی تو آپ نے اٹھانی یہ اگزمشن کیوں نہیں اٹھانی نہیں کس ان کے کیا ان کی سالیز وغیرہ کے پر جو کیا ہے جو اگزمشن ہوگا رہا ہے جی جی اس کا اتنے ایمپیکٹ دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ اس وقت ہم نے انکم ٹیکس کو ان کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دی ہم نے یہ کہا ہے اور میں آپ کو یہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ پیرمیڈنگ چاہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس کے پر اور ٹیکس لگا رہے ہیں آپ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں لیکن میں جو یہ بتا رہا ہوں تو ہم نے ان کو کہا ہے ہم براڈننگ کی طرف جا رہے ہیں میں جو تین ملین میرے جو ٹیکس دیتے ہیں میں اس کو اٹھا کے میں لے کے چلا جانا چاہتا ہوں دس پندرہ ملین پہ تو میں اس سائٹ پہ چل پڑا ہوں تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم یہ جس سے براڈننگ کریں گے تو اس وقت اس کے بعد یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکوٹی آنی چاہیے کہ بڑے کچھ لوگ ہیں جنہوں جو ٹیکس نہیں دے رہے وہ بھی ہم لے کے آئیں گے لیکن one step step at a time وہ کہتا ہے روم was never conquered in one day تو صبر صبر کریں انشاءاللہ سب ہوگا ٹھیک ہے تینکیو جی وہ چیئرمن صاحب تحصیل دے دیں گے نہیں نہیں دے دیں گے موٹی بات بتا دیں گے میں ڈیٹیل پریس کانفرنس کر دیں گے تینکیو